بواسیر کی بیماری بواسیر سے ہونے والی ایک گمبیر بیماری ہے بواسیر کو ہیمورائیڈ بھی کہا جاتا ہے بواسیر کی سمسیاں میں اینس کے بیتر اور باہری حصے میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو گمبیر پریسانیوں خسامنا کرنا پڑتا ہے بواسیر کی سمسیاں مکھے روپ سے دو طرح کے ہوتے ہیں خونی بواسیر اور بادی بواسیر بواسیر کی سروات ہونے پر کئی بار مریضوں کو یہ بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ انہیں بواسیر ہے جب اس بیماری کے لکھن بڑھنے لگتے ہیں تو مریض کو بواسیر کی بیماری ہونے کا احساس ہوتا ہے لوگوں میں بیماریوں کی سمجھ بڑھانے اور بیماریوں کے پرتی جانکاری جروری ہے تاکہ صحیح سمیہ پر اس کا علاج کرا سکیں اور بچا کر سکیں بواسیر کیوں ہوتے ہیں بواسیر کی سمسیاں میں آپ کے گودہ میں مسے بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے مل تیاغ کرتے سمیں بلیڈنگ اور درد کی سمسیاں ہوتی ہے سوچ کرتے سمیں جور لگانے پر گودہ میں بنے مسے باہر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کی حالت گمبیر ہو سکتی ہے بواسیر ہونے کے کارن کیا ہے کبز اور پیٹ سے جوڑی سمسیاں کے کارن باتھروم میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے کے کارن انوانسک کارنوں کی وجہ سے بہت زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھنے کے کارن پرسو کے دوران پریسانیوں کے کارن سوچ کے سمیں بہت زیادہ جور لگانے کے کارن بہت زیادہ تلا بھونا اور مسالے دار بھوجن کا سیون کرنے کے کارن لیور سے جوڑی سمسیاں کے کارن موٹاپا کی سمسیاں کے کارن بواسیر ہونے کے لکشن کیا ہے سوچ کے دوران درد اور بلیڈنگ گودہ مارگ میں گمبیر درد ہونا سوجن اور خجلی کی سمسیاں ہونا گودہ میں گانٹ بننا اتیادی لکشن ہو سکتے ہیں اگر آپ کو بھی ایسا پرابلم ہے تو آپ ترہن ڈاکٹر سے سمپر کریں اور اس کا علاج کریں دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں تینکیو